اسلام علیکم اہم قبرہ خان بول انٹرچینمنٹ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چانل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے جتنی فلیکسبلیٹی ہے اس کے تحت ہی باقی احتیاط کرتے رہی ہے احتیاط کے علاوہ اس بیماری کا اور کوئی علاج نہیں ہے اور یہاں سے لے کے جائیے ایک کروڑ روپے اور آج جو سٹار پلیئر یہاں پر موجود ہیں اور ایک کروڑ روپے لے جانے کا تعویٰ کرتے ہیں سب سے پہلے تو انہیں بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں سے ایک کروڑ روپے لے جا بھی سکتے ہیں یا نہیں لیڈیز اور جنرلمنٹ پلیز والکم شازیب اسلام علیکم شازیب کیا حال ہے آپ کا خیریہ سے ٹھیک ٹاک اپنے بارے میں کچھ بتائیں شازیب سر میں نے نام شازیب ہے یہ تو بڑی زبردرس چیز ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا بلکل بھی سیریسلی ہم میں سے کسی نے گیس بھی نہیں کیا ہوگا مطلب نوٹ ایون او وائلڈ گیس کہ آپ کا نام شازیب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ بتائیں اس کے علاوہ سر میں نے سیلز میں جوپ کر رہا ہوں کیا جوپ کر رہا ہوں سر سیلز میں جوپ کر رہا ہوں میں ڈان بیڈ ملٹی نیشنل اس کے سیلز ڈپارٹمنٹ میں آپ کیسے چل رہی ہے جوپ ساٹیسفائے ہیں جوپ سے جی سر صحیح چل رہی ہے ایک کروڑ روپے آپ اگر یہاں سے آج انشاءاللہ جیت جاتے ہیں تو کیا کریں گے اس کا سر اس سے میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہوں گا ایک کروڑ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے بلکل یہاں آنے سے پہلے آپ نے سوچا تو ہوگا کہ ایک کروڑ جیت گیا تو یہ کروں گا سر ای ٹھنک گولڈ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہوں گا گولڈ کا جی بری گوڈ کیا کریں گے بھائی گولڈ میں جیولری سر ایک شوک ہے سر ایک گولڈ کا کیسے یہ شوک کیسے پیدا ہوا کیونکہ سر ہمارے کچھ مقصد مائٹ ہے تو وہ ان کا بزنس ہے اس کا گولڈ میں تو بہت ساری کٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو را گولڈ ہو گیا ایک جیولری ہوتا ہے جیولری بنا کے بیچنا سر وہ سب معلومات پہلے میں حاصل کروں گا کچھ پتہ نہیں صرف یہ سوچائے سونا اگر ایسا ہو گیا تو بھر سونا یہی ہے چلیں اچھی بات ہے کس کے ساتھ آئے آپ یہاں سر میں اپنی سسٹر کے ساتھ آئے ہوں ہم بات کریں کون ہے اٹھائیں مائیک اٹھائیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی شاہ کون ہے آپ ان کی کزن سسٹر ہیں کس کی بیٹی ہے مامو کی خالہ کی خپی کی خپی کی بیٹی ہے لگتا ہے کہ شازیب یہاں سے لے جائیں گے ایک کرول روپے ایسا ہی ہے دو تین شازیب ہم نے ٹرائی کیے میں ایک کرول کے دور دور تک نہیں گئے قریب قریب نہیں گئے لگتا ہے لے جائیں گے بلکل بلکل ایسا ہی ہے چلیں اللہ کرے کہ لے جائیں اور آپ نے ہمارا شو پہلے دیکھا ہے ہم آپ کو روز بتائیں گے گیم شروع کرنے سے پہلے لیکن ناظرین انہیں والکم کرتے ہیں جن کے وجود سے ہماری کائنات میں رنگ ہے پلیز والکم ہماری سپیشل 26 لڑکیاں یہ ایک فلو چارٹ ہے شازیب صاحب اسے دیکھئے 26 بیگز یہاں پر رکھے ہوئے جن میں سے کسی ایک میں ایک کرول روپے موجود ہیں ابھی آپ کو جس بیگ میں لگتا ہے کہ ایک کرول روپے ہیں اس بیگ کو آپ اپنے پاس مغالی دیئے وہ آپ کا لکی نمبر ہو وہ آپ کی ڈیٹ آف ورث ہو وہ کوئی بھی ہو آپ کو جو اس وقت لگتا ہے کہ آپ کے لیے لکی ہوگا اور ایک کرول روپ میں ہو سکتے ہیں وہ بیگ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد بقایا 25 بیگز کو ہم راؤنڈ کی صورت میں کھولیں گے کس راؤنڈ میں کتنے بیگز کھولیں گے میں آپ کو راؤنڈ کے شروع میں بتاؤں گا اور راؤنڈ ختم ہونے کے بعد اس فون پر بینکر کی ایک ڈیل آپ کو آفر ہوگی اگر آپ کو لگے آپ اچھا نہیں کھیل رہا ہے ڈیل کریں گھر جائیں اگر آپ کو لگے نہیں اچھا کھیل رہا ہے یہاں سے ایک کرول روپے لے جا سکتے ہیں یا کوئی زیادہ اماؤنڈ لے جا سکتے ہیں نو ڈیل کر کے آپ گیم کنٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیم کے دوران آپ کو کسی بھی لمحے یہ لگے کیا آپ کے بیگ میں رکھا ہوا اماؤنڈ کم ہے یا ایک کرول نہیں ہے تو آپ اسے ایکسچینج کر سکتے ہیں اور یہ ایکسچینج ایک سے زیادہ مرتبہ ہو سکتا ہے جب تک بینکر یہ نہیں کہتا کہ بس ٹھیک ہے کلیر ہے ساری چیزیں جی کلیر چالے تو شروع کریں اوکی تو گیم شروع کرنے سے پہلے شازف سے ہمیں خوبصورت سا نغمہ سنیں گے کون سا کانا سنیں گے آپ سر گانے کا تو فیلال یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی ماحول تھوڑا سا چل ہونا چاہیے ہمیں لگے تو صحیح کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ایک کرول روپے کا سوال ہے بھائی پتا نہیں چل رہا کیسے پتا چلے گا دو طریقے ہیں یا تو ایکسسائز کرا کے پتا کرتے ہیں یا گانا سن کے دونوں آپشنز ہیں آپ کے پاس جیسے بھی آپ بتا سکیں کیونکہ ایک کرول کا سوال ہے ہم نہیں چاہتے کہ گھبرائے ہوئے شخص جو ہے وہ ایک کرول روپے ہار جائے تو کیا کریں گے ایکسسائز کریں گے یا گانا سنائیں گے آپ کی چوائز سر گانا تو نہیں کیونکہ ماہول اور مزید خراب ہو سکتا ہے تو پھر گانا سنائے پش اپس لگا دی کوئی بات نہیں یہاں کے پش اپس لگا دی سر پش اپ بھی ای ٹھنک بیٹر نہیں ہے اٹھک بٹک کر لیتے ہیں آجائیں اٹھک بٹک تو سب کو آتی ہے یار آجاؤ سر پھر پش اپ سے صحیح پش اپ لگا لیں پھر آجائیں آجائیں یہ آپ کا فیس اس طرف جائے گا تاکہ آپ کیمرے میں اور خوبصورت نظر آئیں اور کاؤنٹنگ کریں گے ہم سب مل کے ساری لڑکیاں کاؤنٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی کوٹ اتار دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر پرابلم ہو رہی ہے نہیں سر میں کوٹ میں صحیح ہے چلے آجائیں کوٹ میں آجائیں ٹھیک اچھا ہے بس کر دو 11-12 پہ پہنچ گئی یہ لڑکیاں بھائی بس صحیح ہے دل سر 11-12 اپنی طرف سے ہی شروع ہو گیا لگاتا رہے بھائی لگاتا رہے چلے very good تو اب آپ نورمل ہو گئے ہیں chill کر رہے ہیں relax ہو گئے ہیں تیار ہیں پہلے راؤنڈ میں 6 بیکس کھلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا لکی بیک بتائیں کون سا ہوگا سر آجائیں نمبر 6 نمبر 6 کیوں تو سر میری ایک تو date of birth بھی ہے آچھا آپ کو لگتا ہے آپ پیدا ہوئے تو کروڑوں کا کام کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے تو یہ 6 کہیں آپ نے اس سے پہلے آزمایا کسی جگہ جسر ایک بار میں نے ٹرائی کیا تھا تو وہ میرے لیے بیس تھی مطلب کووڑ ہو گا کہا ٹرائی کیا تھا فون اٹھا لیں پہلے آپ کا بجھ رہے کس کا بجھ رہے آپ کا یہ نا اٹھا لیں اٹھا لیں بولے میں بھی ایک کروڑا روپے جیت کیا ہوں گا پھر بات کروں گا اور بولے اگر جیت گیا تو مغرور ہو جاؤں گا بات بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے خرم کیا ہے اپنی ہمارے گا کیا ٹرائی کو ایسے طرح سے چھکا چھوڑ دیا ورگا بات بھی نمبر سکھوڑ کسی چیز میں نمبر چھوڑ چھوڑ شو پہ گئے تھے کون سے شو پہ پاہت کے پاہت کے شو پہ گئے تھے وہاں پر کیا ہوگا تھا چھے میں نمبر کھلوائے تھا چھے نمبر کا ڈبا کھلوائے تھا کیا نکلاتا بائک بائک نکلی تھی آرے واہ مطلب ایک بائک کا مقابلہ ایک کروڑ روپے سے جو تم کر رہے ہو بائک بھاری ہے بائک بھاری ہے نو ڈاؤٹ وہ پچاس تولہ ہوتا ہے اس کے شو میں بھی لیکن بائک بھاری ہے بائک کے اوپر ظاہر سی بات ہے پچاس تولے پہ بیٹھ کے چل نہیں سکتے کہیں جا نہیں سکتے بائک پہ بیٹھ کے جا سکتے ہو تو بائک بھاری ہوئی پھر نمبر سکس فائنل ہے مانگا دوں کیونکہ بھائی دیکھو ہے بات ایک کروڑ کی رسک آپ کا اپنا ہے آپ لینا چاہ رہے ہو نمبر سکس پہ لے لو مانگا دوں بہت ساری تالیوں میں نمبر چین تک پہنچائی ہے ان کے مطابق ایک کروڑ روپے ان کے پاس آ رہے ہیں اوکی تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شازیب ہمارے پہلے راؤنڈ میں چھے بیکس کھلیں گے ٹھیک ہے اور چھے بیکس میں سے پہلا بیک بتانے کے لیے تیار جی سر تیار ریڈی تو بتائیے پہلے راؤنڈ کا پہلا بیک کونسا ہوگا نمبر ایک نمبر ایٹ پلیز اوپن تین لا دوسرا دوسرا نمبر سیونٹین سیونٹین سترہ پہ خطرہ خطرہ تو رہی ایسی کہتے ہیں لوگ سترہ پہ خطرہ ہے تو نہیں کوئی خطرہ اس بار ہو سکتا ہے نہ ہو اس بار نہیں خلوا دوں نمبر سیونٹین پلیز اوپنیٹ دوس ہزار کیا بات ہے very good very good تیسرا بیک تیسرا بیک ایٹھنک نائنٹین نائنٹین نمبر نائنٹین پلیز اوپنیٹ پچاس لاکھ روپے چلے گئے کوئی بات نہیں ایک کروڑ تو ہے چتر لاکھ بھی ہے ساٹھ لاکھ بھی ہے یہ سارے اماؤنٹس جائیں گے لیکن کوشش کریں کہ پہلے راؤنڈ میں نہ جائیں تاکہ آفر آپ کے پاس اچھی آئے چوتھا بیک سارے اماؤنٹس جائیں گے وہ کزن سیسٹرز کو لائے ہو تو پوچھو تو سایی ان سے کو مشوارا تو لو سارے پیلے سارے پیلے سارے پیلے لیکن سارے پوچھیں گے لیکن سارے پیلے پچاس لاکھ تو نکال دی ہے خود اب تو پوچھ لو سالے بتائیں بھئی نیکسٹ نمبر سیون نمبر سیون کھول دے کھول دے کھول دے نمبر سیون پلیز اپنے بیس لاکھ کوئی ہلکہ ہی نہیں آرہا دوسری کزن سے پوچھیں سار آپ کی ڈوائیس تھی پہلے بھی کزن سے پوچھیں اچھا پھر مت پوچھو بھائی پھر مت پوچھو آپ خود ہی ڈسائید کر لو سارے پیلے سارے پیلے سیکنڈ لائسٹ پانچ ہوا بینگ کون سا ہوگا کنفیوز لگنا ہے آپ صرف ٹینچین ملوگن ہے نروش نروشین گانا سن لائے رسل بڑی اماؤن نکل چو کئے تو کون سا گانا داد اچھا لگتا رات پیدلی خان کون سا گانا جانتا ہے رات تدلی خان کا وہ چہرہ سومگ چہرہ سومگ چہرہ اکھاپ کون سا کہا کے بتا دو پتہ چل جائے گا کون سا ہے کون سا سر رات تدلی خان کا کون سا وہ پچاس ہزار گانے چہرہ اک پھول کی طرح مانند ہے وہ رات تدلی خان ساپ کا ہے نسر تدلی خان ساپ نے کیا گایا تھا ہمارے ٹائم پہ جو ہم نے سنا وہ ان کا ہی سنا ہاں ہاں نسر تذلی صاحب کے ٹائم پہ تو آپ پتہ نہیں کہا خواب خیالوں میں ہوں گے ہاں اتنی چھوٹی ہمار ہے آپ کی ماشاءاللہ چلے خیر پانچ ماہ بیک بتائیں گانا تو آپ سنانے کے موڑ میں ہے نہیں لیسن بھائی ہاں وہ بتا نہیں ہے کونسا نمبر نائن نمبر نائن بیس لاک سے دل نہیں بڑا ان کا نمبر نائن چوٹا ماؤنٹ ہویا نمبر نائن ان نمبر نائن نکلو ہے ابی دوسری جالی سے پوچھ لو کم سے پوچھ لو ایک بار اسے بھی این ویسا دلو مارک نمبر نائن نمبر نائن نمبر نائن کن فم یس دونوں کو لگتا ہے نو نمبر پر سر چک کرتے ہیں نو نمبر 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 نائن پلیز اوپنے 500 سب سے چھوٹا چلا گیا آخری بیک اس راؤن کا کون سا نمبر 2 نمبر 2 نمبر 2 ساٹھ لاکھ بھی چلے گئے اب ڈیسائیڈ کرلو تینوں میں سے کون اچھا نہیں کھیل رہا اگر وہاں سے اچھا مشورہ مل رہا ہے تو مشورہ لو اپنا لاکھ استعمال مت کرو اگر نہیں چل رہا تو سیچویشن ابھی دکھاتے دیں جناب نے پچاس لاکھ اور ساٹھ لاکھ بناف سے نفیس خود نکالے ہیں اور بیس لاکھ روپے جو ہے وہ کزن موطرمہ نے نکالے اس کے علاوہ پانچ سو دس ہزار اور تین لاکھ جیسے چھوٹے اماؤنٹس بھی گئے ہیں لیکن پچاس لاکھ اور ساٹھ لاکھ بہت بڑے اماؤنٹس ہوتے ہیں ان کا جانا دل کے ارمانوں کا لڑ جانا ایسا ہی ہے بینکر کے آفر لیتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ اچھا نہیں کھیل پا رہے ہیں تو آفر لے کے ڈیل کر کے نکلتے ہیں بینکر کے آفر نہیں چاہیے نہیں منہ کرنے ہوں کیسے لے سکتے ہیں آفر چلیں ہم بینکر سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں شاید کچھ مان جائے بینکر سے بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے مان جائے کچھ ہلو آفر آپ کو نہیں چاہیے پکا آپ اینڈ تک کھیلیں گے جی سر ٹھیک ہے بینکر کیا رہا ہے چلو آفر لے لو پچاس لاکھ نو جی پچاس لاکھ سر میں پوچھنا چاہوں گا ہاں ہاں پوچھے نا نو ڈیل ہاں نو ڈیل پچاس لاکھ پچاس لاکھ کھیلیں گے پچاس لاکھ اور کتنے نام ہوتے ہیں اس کی جتنے بھی ہوتے ہیں نو پچاس لاکھ شاید نہیں لے نہیں باکی کنفرم پچاس لاکھ اب بھی تھوڑی در پہلے تم نے کہا تھا کہ مجھے آفر نہیں چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جی سر بینکر نے پچاس لاکھ آدھا کروڑ رائٹنگ میں نکال بھی چکاہوں بریف پیس میں پچاس لاکھ آپ نکال چکے ہیں ساٹ لاکھ نکال چکے ہیں ایک کروڑ اور پچسٹر لاکھ کے دو بیکس موجود ہیں گیم میں ابھی اور پچاس لاکھ کی آفر بینکر نے آپ کو دیئے شازے زندگی بدل جائے گی اچھی گاڑی اچھا گھر بڑا اماؤنٹ ابھی میرے پاس اوپشن میں ہے بلکل ہے لیکن پچاس لاکھ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے کیا کروگے نہیں سر میں گیم دے کرو گیم کھیلیں گے بند کر دی ریڈ اپا لیڈ جینل میں سلو جیل ہم گیم کنٹینیو کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی آفر جو بینکر نے پچاس لاکھ روپے کے آپ کو دی وہ یہی جان کر دی تھی اس نے فون پہ مجھے یہی کہا کہ یہ لڑکا آفر نہیں لے گا اگر میں اسے ستر لاکھ کی بھی دوں گا تو نہیں لے گا بینکر کا کہنا یہی تھا اس لئے اس نے پچاس لاکھ روپے کے آپ کو آفر دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا آپ ایک کروڑ روپے ہی یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں اور اسی کے لئے کھیلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو نیکسٹ راؤنڈ میں پانچ بیکس کھلیں گے دو بیکس آپ مجھے بتائیں گے ایک ساتھ ابھی نمبر 10 نمبر 10 and 11 10 and 11 چی سر پوچھ لیں مشورہ کر رہا ہے نہیں کھلوا دوں چلے چھوڑیں سائرن بچ چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ریسکیو سٹار پلیئر کے لئے ان میں سے ایک پرسنیلٹی یہاں پر موجود ہے جو کہ آپ کو ریسکیو کرنے کے لئے آ رہی ہیں جب وہ آپ کو کوئی بیک بتائیں تو یقیناً اس بیک میں کم اماؤنٹ ہونے کے 90% چانسز ہوتے ہیں تو سوچ لیے گا وہ آپ کی مدد کرنے کے لئے آ رہی ہیں ہماری طرف سے نہیں ہے وہ آپ کی سائٹ سے ہی کھیلیں گی کیونکہ آپ پہلی مرتبہ شو میں آئے اور وہ کئی بار آ چکی ہیں اس لئے انہیں زیادہ پتا ہے کہ کیا چیز اس شو میں آپ کو زیادہ پیسے جتوا سکتی ہے تیار ہیں آپ لیڈی ہیں لیڈی ہیں جنٹمنن پلیز والکام مطیرہ اسلام علیکم مطیرہ اللہ کے شکر آپ خیریہ سے ٹھیک 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 شازیب ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اسلام یہ بتائیں بھئی کیسے صحیح ہے جا ہم فائن کیسے کھیل رہے ہیں کیسے کھیل رہے ہیں چارٹ لگائیں جی چارٹ پہ دکھاتے ہیں کیسے کھیل رہے ہیں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ بیس لاکھ پہلے راؤن میں ہی گوا چکے ہیں آو گا ہاں اور مزی کی بات انہیں بینکر نے پہلی آفر پچاس لاک کی دی نا کروڑ آپ نے بنا کر دیا پہنوڑ نے فوراڑ بنا کر دیا ایک کروڑ لے گے اس میں ہمارے پاس اس سے بڑی اماؤن جو ہے آپشن میں موجود ہے لیکن وہ بڑی اماؤن کے پیچھے لوگ کافی چھوٹے ہو جاتے ہیں ہونسٹی نہیں نہیں ہی دیکھیں آپ گیم کھیلنے کے لیے آئے ہیں کھرے ہیں انہوں نے کھیلنا ہے کھیلیں ڈیفنیٹلی کھیلیں اچھی بات ہے یہ تو ٹرک کیا ہے بینکر نے ان کے ساتھ کہ دیکھتے ہیں شاید پچاس لاکھ میں مان جائے کیا پتائیں ان کے اپنے بیگ میں ایک کروڑ روپے ہوں اسی وجہ سے بینکر پریشان ہو گیا چلے ہاں ریزن بھی ہو سکتا ہے بلکل تو اب اس راؤن کے پہلے دو بیگز آپ بتا دیدئے اس کے بعد متیرہ بیگ پتائیں 10 اور 11 وہی کھلوا دوں جی سر اوکے نمبر 10 نمبر 11 دونوں بیگز ایک ساتھ کھل دیدئے گا پلیز اوپنیٹ دیکھتے ہیں کیا کیا جا رہا ہے سات لکھ پچاس ہزار اور کچھتر ہزار بیگوڈ 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 وہ کزن سیسٹر کے ساتھ اوکے چلے آپ اگلا بیگ آپ بتائیں کی متیرہ اوپنیٹی نمبر 20 نمبر 20 ٹھیکے شاہزیب صاحب آپ نے اوکے کرنا ہے نمبر 20 نہیں ڈاؤت ہو رہا ہے تو چھوڑ دے میں آپ کو بچا نہیں آئی نہیں نہیں بچا نہیں چھوڑ دے ہماری طرف سے پلانٹڈا ہے بیگوڈ 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 نمبر 20 نمبر 20 بیگوڈ 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 سوچ لکھ سوچ لکھ سوچ لکھے سوچ لکھے ہم سوچ لکھے سوچ لکھے مجھے بیگوڈ نمبر 20 پیس بیگوڈ مجھے سوچ لکھے سوچ لکھے بیگوڈ سوچ لکھے مرکوڈ نمبر 13 نمبر 13 نمبر 13 نمبر 24 مطیرہ آپ کا بیک کون سا ہے نمبر 1 مطیرہ نے کہا 1 قردن نے کہا 13 24 ان تین میں سے ہی وہ دو بیک کھولیں گے یا کوئی اور اسر میں ان تینوں میں سے ہی ایک بیک کھولنا چاہوں گا دو بیک کھولیں گے اسر دو بیک ایک تو میں 24 24 24 24 اور 1 نمبر 1 پلیز اپنیٹ دیکھتے ہیں پانچ ہزار کیا بات ہے نمبر 24 پلیز اپنیٹ 24 پانچ لاکھ پچاس لاکھ پانچ ہزار پچاس لاکھ پہلے نکل گیا پہلے راون میں نکل گیا پانچ ہزار اور پانچ لاکھ دونوں بیکس اچھے تھے اب بینکر کی آفر لوں یا گیم کنٹینیو کریں سر سر آفر تو پوچھیں لے لوں آفر تو پوچھیں آ آفر تو پوچھیں اس سے پہلے لڑگیا کانفیدنس تھا آفر آفر نہیں چاہیے یک کروڑ روپے کے لیے کھیلنا ہے پچاس لاکھ کیا آفر آتے ہی آفر تو پوچھیں چلیں پوچھتے ہیں کیا آفر آ رہی ہے ایسا ہو جاتا ہے ایک سر بینکر جو ہے نا اسے پتہ ہی کانسٹرنگ کم یوز کر دیں اللہ ہم ہم اوکی 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 جی یک کروڑ اور پیچتر لاکھ دونوں اماؤنٹ اس وقت گیم میں موجود ہیں جب یہ دونوں اماؤنٹ تھے اس سے پہلے آپ کو آفر دی گئی تھی پچاس لاکھ تو اب آپ کی آفر ہو گئی ہے شازیب صاحب تیس لاکھ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ٹیکس نہیں دیں گے کیا ٹیکس ایسا ہی ہے بھائی ایف بی آر والے آپ کیوں کہا ہے پورے کروڑوں پر ٹیکس کاٹ دیا تیس لاکھ اس سے پہلے تو آپ کو گھیرا تھا بینکر نے کیا آپ آفر لیں آپ لے ہی نہیں رہتے وہ بیچارہ کیا کرتا فارق برٹھاور دیکھ رہا ہمارے کیا سر میں گیم کنٹیو کرنا چاہتا کر لیں بند کر دیں آپ کی گیم آپ کی مرضی ایسے چینڈ کر رہا ہم یہ ہی کنٹیو کر رہا ہم اور اس راڈ میں کھلیں گے چار بیکس دو بیکس آپ بتائیں اپنی فیملیز مشورہ کر سکتے ہیں مدھیرا سے نہیں اچھی ایکچینج ایکچینج کیوں بھائی لڑکے کی بڑٹے ہے کیا ہو گیا کیک کٹے گا میرا لکی نمبر ہے لکی نمبر ہے شکول میں بھی کچھ ہوا تھا کیا بھی یہ خدا میںicient ہے کیا آپ کو다고 بھیζیتا ہے صرف جیلیzم بھائی لگ آپ کا بھی حنام بھائی لکھ decenn вторوم کی ہے جیل ważne ہوسی و rationale کیوں defense کیوں ہی کیوں کیوں بھائی لگو سنگ نہیں معنی مانا کر دیں نہیں سر ابھی میں ایکسچینج تو نہیں کریں تو نہیں کریں مانا کر دیں بیگ بتائیں دو کون سے کھولیں گے دو بیگ نہیں یہ نہیں بتائیں گی نیس میں یہ دو بیگ آپ نے بتانے گا I think number 16 and number 12 number 16 اور number 12 یہ دو بیگ آپ نے بتائیں آپ کی فینifie کیا لگتا ہے پوچھیں دو ان سے number 16 اور number 12 ٹھیک ہے ٹویل پھول ٹویل ٹھینج کر لیں رہی انہیے لگتا ہے ٹویل چینج کر لیں انہیے لگتا ہے بیگ ٹویلس نے اپنا بریپ ک 성ام ٹویل پھولیں نہیں ٹویل سے ایکسچینج کرنے یہ کہہ رہی ہیں نہیں ٹویلس نہیں وہ کہہ رہی ہیں ٹویلل چینج کر دیں ٹویل رہنے دیں کوئی اور بیگ کھولılیں اور ایکچینج بھی نہ کریں اچھا 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 آپ اپنے مرضی سے کریے گا میں نے تو نمبر سکسٹین بتایا ہے نمبر تھرٹین نمبر تھرٹین نمبر تھرٹین اور نمبر سکسٹین سکسٹین اور تھرٹین اوکی نمبر تھرٹین پلیز اوپنیٹ پیتیس لاکھ روپے چلے گئے نمبر تھرٹین میں پیتیس لاکھ روپے چلے گئے نمبر سکسٹین پلیز اوپنیٹ پچاس ہزار بیری گوڈ آپ دو بیکز رہ گئے سراؤنڈ ایک بیک آپ بتائیں گے اور ایک بیک ماتھیرا میرا بیک تو 12 ہوگا کیوں 12 کھلوانا تھا نہیں سر کیوں 12 کھلوانا تھا آپ نے 5 کھلوانا تھا ماتیرا آپ کا بیک ام 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 آپ نے 3 کھلوانا تھا آپ نے 3 کھلوانا تھا بیک بیک تیمیر کا تیمیر ہے تو ہم آپ کو تیمیر دے نہیں سکتے 60 سکنڈ کا تیمیر لگا بیک 60 سکنڈ 20 ٹی 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 22 22 32 ok 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 تو آپ ہمارے پاس جو دو combć ہیں وہ ہے 22 آر 5 یہای 5 اور 22 5 اور 22 a ok نمبر 22 پلیz Fred Por verd ہے کیا جا رہا ہے نتھی رہا ہے دوڑا نمبر پائیو پلیز اپنے چار دار چار دار بہری گوڑ دو نو بیک بل اچھے گئے چاڑ پر دیکھتے ہیں اس پر کیا پوزیشن ہے پھر بینکر کیا آفر لیتے ہیں لینیا آفر نہیں لینیا شاہدے سر آفر ابھی پیسے تو بڑے بڑے تمہارے پاس مشل ہے نا ہاں ایک کروڑ پہ چھتر لاکھ چالیس لاکھ تیس لاکھ پچیس لاکھ دس لاکھ چار ڈوجی بیگز ملینز میں آپ کے پاس چھ بیگز ہیں اور چھ بیگز ہیں آپ کے پاس ہزاروں میں لیکن چار بیگز بھی خطرے والے ہیں نا بلکل ہیں خطرے والے خطرہ اوکی بینکر کی آفر لیں لے لیں چلنے تو پھر بینکر کی آفر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آفر دینے لگا بینکر سے پہلے تیس لاکھ کی آفر کیتے ہیں ہاں 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 چیتے ہیں چیتے ہیں چیتے ہیں ایسا چیتے ہیں چیتے ہیں 40٣٠ 40٣٠ rec آپ شКА total ان کی معنی نہیں ہے اگر حاصل ان کی معنی کروں گا ان کی معنی کریں گے اس کی به ان کے پورد هامی کم چھتی ہے دل خойд دلچ کنت جب جب دلچ contrat ہے یije سم کن که نvo شکل حصال چالیس لاکھ روپے کی ڈیل آپ کو آفر کی جا رہی ہے بزنس شروع کریں اچھا بزنس شروع ہو جائے گا نہیں سر چالیس لاکھ کم ہے کم ہے ہم گیم کنٹینیو کریں گے اور گیم کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس راؤن میں کھلیں گے تین بیکس تین بیکس آپ نے چیز کرنے ہیں صرف اور صرف آپ نے شادیف صاحب اپنے قزن سے آپ پوچھ سکتے ہیں مطیرہ اس کے اندر آپ کو کوئی بیک نہیں بتائیں گی چاہ تینو بیکس آپ چیز کریں گے بیک ایکسچینج کرنا ہو آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں ہم ٹائم کیونکہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سیو ایک چھوٹا سا بریک سیو ایک چھوٹا سا بریک سیو جاتی ہے تو ہم ایسی سوٹیو جاتے ہوئے گھومتے پڑھتے رہتے جی جناب شادیف صاحب ہمارے آج کے سٹار پلئر تین بیکس کون سے چوز کیے سر آئی سنگ میں بریف کیس چینج کرنا چاہوں گا بریف کیس چینج کرنا چاہیں گے کیوں ہوا بریک میں ایسا کیا ہوگیا کچھ گوٹ فیلنگ نہیں آری سر کیوں اس میں تو آپ پیدا ہوئے تھے مطلب اس تاریخ کو تو آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو گوٹ فیلنگ نہیں آرہی یہ فیلنگ تو گھر والوں کی ہے کہ آزے پیدا ہونے والا ہے گوٹ فیلنگ نہیں آرہی آپ کو کیوں نہیں آرہی سر ای تنگ کہ یہ آج میرے لیے بیٹ لک پروف ہونے والا ہے آج آپ کے لیے بیٹ لک ہو گیا یہ کیا ہے مطلب آپ اپنی برٹے کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں سوچ لیں پکا ایسا ہی ہے ایک کزن سسٹرز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چینج کر لیں ایسا ہی ہے مجھے لگتا ہے بریک میں بھی ان لوگ کی کوئی بات سیت ہوئی ہے اسی بارے میں ہے نا نو 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 ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ چینج کرنا چاہیے چلیں کون سے نمبر سے چینج کریں گے بتائیں I think نمبر فور سے نمبر فور سے جی سر اوکے نمبر فور یہاں لے آئیے اور نمبر سکس جائے گا وہاں تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں وہ تین بیگز کون سے ہوں گے جو آپ آپ نے اس راؤنڈ میں کھلوانے ہیں کیا ان تین بیگز میں شامل ہے یہ سکس کیونکہ اس سے تو بیڈ لکھ فیلنگ آرہی ہے نا بیڈ سر میں ایک تو میں سکس ہی دلوانا چاہوں گا ٹھیک ہے باقی کے دو بیگز بھی بتا دی رہے ہیں کازن سے پوچھ سکتے ہیں ماتھیرا سے نہیں جی سر دو بیگز بہو بتائیں بتاؤ بتائیں بے اپنا اپنا بیگ بتاؤ نمبر ثری نمبر ثری نمبر سکس اب بتاؤ ایک بے نمبر سکس تو ہو گیا نا تیسرا بیگ کون سا نمبر سکس بول دیا نمبر ثری بول دیا تیسرا بیگ بتاؤ نمبر ثری اور نمبر سکس کے علاوہ کوئی اور بیگ نمبر ٹوال نمبر ٹوال نمبر ثری نمبر سکس نمبر ٹوال یہی ہے کسی ایک بیگ میں بڑا اماؤنٹ ہے اگر چینج کرنا ہے تو ابھی کر لیں موسیقی 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 تو پھر ثری سکس ٹوال یہی کھلوانے لکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نمبر ٹوال میں کیا ہے نمبر ٹوال پلیز اوپن ایڈ چالیس لاکھ روپے چلے گئے لیکن 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 کیا یہ وہ بڑا اماؤنٹ تھا جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی ایک بیگ میں بڑا اماؤنٹ ہے اس سے بڑے اماؤنٹ بھی تو چارٹ پر موجود ہیں سر اس سے بڑا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اس سے بڑا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن موجود ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا اماؤنٹ تھا یا اس سے بڑا بھی کوئی اماؤنٹ موجود ہے ان تین بیکز میں نمبر ٹوال پلیز اوپن ایڈ چھے را ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ چالیس لاکھ کی وہ بڑا اماؤنٹ تھا جس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ کا برددے کے کٹ کریں یہ سر بالکل نمبر ٹوال پلیز ان کی بڑے ماتیرا آپ بشنی کرنا چاہیے گی انہیں بڑے بعد میں یہ کھلنے کے بعد یہ کھلنے کے بعد بشن کریں گی پھر شاید بشنہ کر پائیں ابھی کر دیں باش کر دیں ہاں ہاں آگا کریں آپ کٹ کریں ان کا بڑے کے کٹ کریں کوئی جنگل کوئی بڑے جنگل کوئی بغیر جنگل کے کٹ کر لیں کوئی ہیپی بڑے تو بولو بھائی کیسی کزن سیسٹر دو بھائی کا ہیپی بڑے بولو سری بشنے کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں سیلیبریٹ کرنا ہے چلیں نمبر سکس پھر کھلواتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں نمبر سکس پلیز اوپریٹ ایک کروڑ روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ اپنی مرضی سے کھیلیں جب انہوں نے کہا ایکسچینج کروا میں نے کہا کیوں ایکسچینج کروا جب آپ نے یہ بیگ ایکسچینج کروایا میں نے آپ کو پھر بتائے کہ اس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے مت کریں اور ایک کروڑ روپے جو آپ کے اپنے پاس رکھے رہے سوری مدیرہ کیا کہا آپ نے وہ بیڈ لک بیڈ لک ہی تھا لیکن وہاں جانے کے بعد ہو گیا بیڈ لک ہی تھا یہاں رکھا ہوا نہیں تھا وہاں جا کے ہو گیا جانے والے کو کون روک سکتا ہے بابو اب تو چلا گیا اب دیکھتے ہیں چارٹ پہ ہمارے پاس کیا رقم موجود ہے اس کے حساب سے آپ کی آفر گیس کرتے ہیں پچھتر لاکھ روپے ابھی بھی ہیں لیکن اس کے بعد کوئی اماؤنٹ نہیں ہے تیس لاکھ روپے اور پچھتر لاکھ روپے کے درمیان یعنی تھوٹی لاکھ اور سیونٹی فائیف لاکھ اگر سیونٹی فائیف نہیں ہوتے خدا رخاص تھا تو تھوٹی لاکھ پہ آ جائیں گے بہت میجر جمپ ہے بہت بڑا جمپ ہے اس لیے بینکر کی آفر لیتے ہیں جب تک پچھتر لاکھ موجود ہے کیا پتہ اگلے کھلنے والے بیگز میں پچھتر لاکھ اگر نکل گیا خدا نخواستہ تو یہ آفر بھی نہیں ملے گی آپ کو جو کہ اب مل رہی ہے ٹھیک ہے ہلو اکی اوکے اوکے اکتیس لاکھ ترٹیون لاکھ بہت اچھا اماؤنٹ ہے سوچ لو اکتیس لاکھ سے اوپر صرف ایک بیگ ہے چارٹ لگائیں درہ چارٹ پر دیکھتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں ہمارے پاس چار اور چار آٹھ بیگز موجود ہیں آپ کا بیگ میں لگ ہے اس میں سے کسی ایک میں پچھتر لاکھ ہے یعنی سات بیگز میں نہیں ہے ڑھیکگر ہی کتن پرونج و آپ کے پاس پچھتر لاکھ ہوں گے گیا اینجب 11 سے 12% آپ کے پاس جانس ہے کہ آپ کے بعد 50 لاکھ ہوں گے اور کتنے پرشنٹ چانس ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ نہیں ہے 88% More than 80% آپ کے پاس 75 لاکھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس 75 لاکھ نہیں ہے تو لیٹس آپ کے پاس 30 لاکھ ہوں گے اس کے بات 75 کے بات تو 30 لاکھ ہی ہے نا ہمارے پاس تو آپ کے پاس 30 لاکھ ہوں گے 31 لاکھ کی بینکر نے آپ کو آفر کر دی اس سے بھی 1 لاکھ روپے زیادہ آپ کیا کریں گے لیکن سر 75 لگ بھی میرے پاس اویلیپ ہے اوکشن میں ہے تو سر کیم کنٹینیو ہی کرنا بھی اتنا سمجھانے کے بعد میں پتا ہے ایک گلتی آپ کی یہ پیسو کو بھی آتا ہے ماتیرا یہ اتنی پوری ایکسپلینیشن دینے کے بعد جب انہوں نے کہا لیکن میں تو کھیلنے کے موڈ میں ہوں تو مجھے پتا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے وہ نہیں ایک پیرا شوٹ سے بندہ گیر رہا ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو آئی تھی میں ویسا ہی فیل کر رہا ہوں خود کو وہ سمجھ گئے جو لوگ جن لوگ نے دیکھی بھی ہے میں ویسا ہی فیل کر رہا ہوں اس وقت کو تو بھائی بند کرنے دبا پھر گیم کھیلیں ڈیل تو نہیں آہ ڈال دے ڈال دے سارا ملوہ ڈال دے بنی پہ بھائی نئی نا نئی نا صحیح سی کو شامل کرنا تو نہیں ہوتا ہے سارا بلے ہم اپنے 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 ویڈیو بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے ہماری کوشش ہے کہ ان کے پچھتر لاکھ روپے اس راوڈ میں بچ جائیں چاہلو ایسی نمبر 23 23 اور دوسرا 26 دونوں اکیلی ہیں نا دونوں اکیلی ہیں آہ باہاں جا کے کھڑی ہو جائیں کمپنی رہیں ہاں اسی لئے وہ دونوں اکیلی ہیں تو بھئی نمبر 23 اور 26 کھلوا دے جی سر میں ابھی تک تو اچھی بریفکیس کھلوا ہے میں اچھی بریفکیس کھلوا تی ہیں آپ بتائیں کھلوا ہے جی سر بلکل اوکے نمبر 26 پلیز اوپن اٹھا مچے سزا اور آپ دیکھ لیتے ہیں 23 میں کیا ہے نمبر 23 پلیز اوپن اٹھا بی سزا بی سزا ویری گوڈ کیا بات ہے تینکی تو بول دو یاد تینکی ہاں پچھتر لاکھ روپے بچ گئے یا پچھتر لاکھ نمبر 4 میں ابھی ڈیل آئی گی ابھی ڈیل آئی گی بلکل آئی گی وہ پھر آئی گی پھر اس ڈیل پر دیاں دینا کیا دینا دیاں بائی جو یہ کہہ رہی ہیں وہ دے دینا ٹھیک ہے بائی سیار مددد آئی گا آئی گا کونسنٹریٹ کرو اس پر فوکس کرو جو ڈیل آئی ہے پاکی دیاں بھی اگر دینا ہو تو دے دینا صحیح ہے جسر میں دیاں آئی گا آئی گا آئی گا حالی گا آم 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 ٹھیک ٹھیک اب آپ کی آفر ہے ٹھرٹی ٹو لاکھ ایک لاکھ رو بڑا گئے بتائیں کیا کریں گے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں نہیں لینے آپ سے پوچھتے ہیں نہیں 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 آپ 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 علم صرف کے ملتے ہیں تو تو نید پھلائے 32 لاکس اجتے ہیں نہ ٹھیک حسنا نہیں کون Par exemplo کیوں پھر؟ اسے گے میں دل دل کیوں پھر؟ ہم لوگا کو ظلہت ہے میرے بریف کے سوال ٹھیک پھر یہ ٹھیک شاید آپ کے بیچ میں ہزار بھی ہو سکتے ہیں ایک کام کرتے ہیں نا مدیرہ پھر آپ نو ڈیل کریں ہم سارے بیکس کھلوا دیتے ہیں ایک ساتھ کوئی ڈیل نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس 75 لاک ہوئے تو لے جائے گا اور اگر نہیں ہوئے بیچ میں پھر اگر آپ کی کسی قضر نے کہہ دیا کہ ایک چینج کر لو جیسے کہ پچھلی بار کہا تھا اور ایک کروڑ چلے گئے تو پچھتر لاک بھی چلے جائیں گے اس حساب سے آپ کو سارے بیکس دیکھ ساتھ تھولوانے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کسی بیگ میں 75 لاکھ میرے پاس نہیں ہے وہاں سامنے وہاں ہے جی بسید تو پھر تو آپ کو 32 لاکھ فران لے لینے چاہیے کیونکہ اگر 75 لاکھ وہاں نکل گیا تو تیس لاکھ رو پرے جائیں گے میرے پاس ابھی ایک اور اوپشن بہت اوپشن ہے آپ کے بعد جب تک کرنا ہے کریں سر میں گیم کنٹینیو کرنا چاہوں اور اب دوڑی چاہے گا دوڑی چاہے گا دوڑی چاہے گا دوڑی چاہے گے دونوں بیگ آپ کو ساتھ نمبر 25 25 and 14 14 نمبر 25 اور 14 اگر ان دونوں بیگ میں سے کسی ایک بیگ میں بڑا اماؤنٹ ہوا تو کیا کریں گے کیونکہ اب آپ کے پاس chances بہت کم ہیں چارٹ لگائیں ذرا چارٹ پر دیکھیں تو سبھی بڑا amount بچہ کتنا ہے 10 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اور 75 لاکھ تو کوئی back change کرنا چاہیں گے کیونکہ اب صرف 5 bags رہ گئے ہیں اور اگر آپ نے 2 bags کھلوانے ہیں تو وہ یہ ہی ہیں کھلوا دوں جی سر باکس کو دیں نمبر 25 نمبر 14 لاک کر دوں نمبر 25 پلیز open it ایک منٹ کزن سے تو پوچھ لو یہ ہی ہے نا 25 اور 14 یا خود کھیلنا ہے ان سے صرف ڈیل پوچھتے ہو نمبر 25 پلیز open it ایک ہزار کیا بات ہے ہزار روپے تو نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر 14 پلیز open it ہزار تو چاہیے ہی نہیں تھے نا وہ ہے بھی نہیں 50 لاکھ بھی نہیں ہے وہ تو چاہیے تھے تم میری سمجھ میں نہیں آرہا مدیرہ کہ یہ کس قسم کا شخص ہے یہ کہہ رہا ہے وہاں رکھیں 75 لاکھ میرے پاس نہیں ہے اور میں بولوں گی اب وہ سارے کھولو اور دیکھو تمہارے پاس کیا ہے اور اس شخص کو 32 لاکھ کی ڈیل بھی ایکسپٹ نہیں کرنی جب نہیں ہے 75 لاکھ تو 30 لاکھ روپے سے اوپر کی ڈیل آپ کو مل رہی ہے تو سب سے بڑا امانٹی 30 لاکھ ہے سر اب میں ان تین باکسز میں میرے پاس جو سب میں بڑی امانٹ 30 لاکھ 30 لاکھ چی ہاں وہ نکال لیں وہ بھی وہیں ہے وہ بھی وہیں ہے میں دوبارہ سے بنا جو ہے بریف کےس ایکسچینج کرنا چاہوں گا سب ان تین نمبروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہاں تو کر لیں کس سے جس میں میں ایڈوائز لیں چاہوں گا ہاں لے ایڈوائز لیں بھائی دو مشورہ دو وہ خود پریشانہ ہو لی ایک کروڑا روپے میں نے نکلوائے پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے ان تینوں باکسز میں سے بتاو بتاو تیس لاکھ بھی نکلواتے ہیں بتاؤ ایکسچینج نہیں کرنا ہوتا اگر کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں بھائی 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 وہ سمجھ گئی ہے بلیم گیم کیا چل رہا ہے نہیں نہیں بعد میں یہی کہنا ہے تم نے کہ یہ سب تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے خود دیکھ لیں مائک میں بولے آپ دیکھ کے کر لیں ایکسچینج کرنا ہے ایکسچین سے eternity کیونک ایکسچین گھر呢 ایکسچینج کرنا بیٹا ہے ایکسچین سے ایکسچینج کرنا چا رہا ہے ایکسچینج اور کسی ویژا بیرا ہوگا ایکسچینج یہاپ kalаю ایکسچینج کھا رہا ہے تب تک آپیک ڈیل ایکسچینج جانے ہمڈے پس つتر لاکھ کیسے پہلے؟ 32 لاکھ 32 لاکھ 22 لاکھ 30 لاکھ سب سے بڑا اماؤنٹ 8 لاکھ 32 30 لاکھ 50 لاکھ کیا کریں گے 30 لاکھ ہے ہاں جی سر بلکل دبا بند کریں بڑا بند کریں بڑا 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 اماؤنٹ بڑا 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 موسیقی 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 یا ایک ایک کر کے کھلوا دیں چلو ایک بیک کھلوا کے بینکر کی آفر لیتے ہیں یہ بیٹھ رہتی ہے ہے نا تو بتاؤ 4 جو یہاں سے گیا تھا اسے کھلواؤں یا 15 جو وہاں رکھا ہے اسے کھلواؤں میں آپ بتائیں گے 4 میں تمہیں پہلے بھی لگتا تھا بڑا موت ہو سکتا ہے آپ نہیں بتا سکتی ہاں ماتی رہ نہیں بتائیں گی کزن سے پوچھ لیں 15 15 کیونکہ پچھلی مرتبہ جب 6 یہاں سے گیا تھا اور اسے کھلوایا تھا تو اس میں ایک کروڑ روپے نکل آئے تھے یہ ایسے ہی بڑا تھے تو 30 لاکھ بچانے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو 15 یا 4 15 15 ساں 15 نمبر 15 پلیز اوپنٹ 25 لاکھ روپے بھی چلے گئے اور اب ہمارے پاس جو دو اماؤنٹس بچے ہیں وہ ہیں 30 لاکھ یا ایک لاکھ اور ایک لاکھ فرک بہت بڑا ہے چاہتے ملین ایر اور میں اپنے ہزار پتی لگ پتی کہلو ایک لاکھ روپے بھی لے بینکر کی آفر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آفر آرہی ہے اگر آفر اچھی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اتنا بڑا رسک نہ لے ہلو ہم 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 اوکی ہم اوکی مجھے اس میں گوڑ فیلنگز آ رہی ہیں اس سے پہلے آپ کے پاس دو بیکز آئے تھے یہی پر جن میں سے آپ کو گوڑ گوڑ فیلنگز آ رہی تھی اس ایک گوڑ فیلنگ کے اندر وہ ایک کروڑ تھا اس ایک بیک میں ایک کروڑ تھا ہو سکتا ہے جو دوسرا بیک آپ نے بھیجا ہو اسی میں وہ گوڑ گوڑ فیلنگ رکھی بھی ہو جو نمبر فور ہے اب یہ گوڑ گوڑ فیلنگ آپ کی نمبر ایٹین پہ میں اسی بریف کیس کے ساتھ جانا چاہوں اسی بریف کیس کے ساتھ جائیں گے آپ لے جائیں گے بریف کیس مشوارہ لینا چاہیں تو لے لیں بھئی کوئی ایڈوائز دینے ہیں آپ دونوں نے نہیں ڈیل نہیں لے ڈیل نہیں لے اوکی جی نو ڈیل کریں بیک ایک چینج کرنا نہیں کرنا یہی بیک یہی بریف کیس رہے گا پکا ہو گیا دلدان لاک کر دیں ٹھیک ہے نا لک کر دیں آخری بار پوچھ رہا ہوں لک ٹھیک ہے ڈن ڈوکی نمبر فور پلیز اوپن ایک لاکھ روپے وہاں چلے گئے یعنی آپ کے اپنے بیگ میں موجود ہیں پورے تیس لاکھ روپے بہت بہت مبارک ہو آپ کو شادیف صاحب آپ یہاں سے لے جا رہے ہیں تیس لاکھ روپے اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ نے آفر ایکسپٹ نہیں کی آپ نے رسک لیا اور آپ کے رسک لینے کے اوپر آپ کو تیس لاکھ روپے مل گئے ماتیرہ کیا کہیں اچھا ملا ہے جیس شکر سے مچھا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آفر جب اچھی آ رہی ہو تو آپ اچھا مان لے جائیں اچھے چھوڑ ہونا عجیب ہوتے ہو رسک لینا چاہیے رسک لینا چاہیے بلکل لیکن calculated risk لینا چاہیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو ایک مردبہ پھر تیس لاکھ روپے ماتیرہ تیس لاکھ روپے آپ یہاں پر آئیں لیڈیس و جنرل آپ سے ملکات ہوگے اگلے اپسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی